ان کے لب رنگی کی چھابریں تھی کہ جس نے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ساس کی دست بوسی کرنا داماد کے لئے جائز ہے یا نجائز ہے اسی طرح سسور کے ہاتھ چومنا بہو کے لئے جائز ہے یا نجائز ہے دیکھیں اس میں ایک قائدہ یہ ہوتا ہے کہ سسور کے ہاتھ چومنا بہو کے لئے اور ساز کے ہاتھ چومنا داماد کے لئے اگر یہ دونوں یعنی ساز بہو یہ دونوں ایسے ضعیف علم رہے ہیں کہ اس طرح ان کی ایج ہے کہ ان کے چہرے کے اوپر اس قدر کی جھوری آئیں کہ دیکھنے میں بہت زیادہ بوڑے اور ضعیف لگتے اور ان کی طرف سے کوئی شہوت کا اندیشہ نہیں ہوتا مثلاً ستر بھی چتر اسی کی عمر ہے بہت زیادہ ضعیف ہیں چہرے پہ بہت زیادہ جھوریاں پڑ چکی ہیں اور اتنے ضعیف کہ ان کو دیکھنے سے شہوت کا اندیشہ نہیں ہوتا تو اگر اسی صورت میں ان کی دست بوسی کی جائے گی بطور عدب اور اپنا والد یا والدین اس طرح سمجھ کر تو اس میں کوئی حرض نہیں ہوتا یا پھر ایسا گھرانہ ہے بہو کا یعنی پیرزادوں کا گھرانہ ہے کہ وہاں ساسور جو ہیں وہ پیری مریدی کرتے ہیں یا ایک کامل پیر ہیں اور ان کی عمر اس قدر کی پہنچی ہوئی ہے کہ ان کی عمر 8090 کے قریب ہے اور جو میں نے بھی بتایا ویسا ہی معاملہ ضعیفی کا تو اگر لوگ ان کی دست بوسی کرتے ہیں وہ پیر ہیں ولی ہیں تو ایسی صورت میں اگر بہو دست بوسی کر لے گی پردے کی شرائط کے ساتھ یعنی لوگوں کا مجمنہ ہو تو ایسی صورت میں تو جائز کی ایک صورت نظر آتی ہے ٹھیک اسی طرح ساس کے ساتھ بھی ہے کہ ساس اگر ایسی ضعیف ہے اور ایسی بزرگ ہے جس سے شہوت کندیشہ نہیں ہوتا پھر اگر داماد ایک بڑی بولی سمجھ کے ان کو اپنی سر پرست رہے پر سمجھ کے اگر داماد ان کی دست بوسی کرے گا تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہوگی جبکہ بہو اور داماد کی دل میں کوئی بھی فتن کندیشہ نہ ہو اس کے اگر صورت برخلاف ہوگی کہ دونوں ایسے ضعیف تو نہیں ہیں مگر یہ کہ ایج ان کی وہی ہے جو والدین کی اکثر ہوتی ہے کہ ساٹھ ساٹھ کے درمیان پچاس ساٹھ کے درمیان یا ایسی ہے لیکن یہ کہ وہ دونوں ابھی اس درجے پر نہیں ہے کہ ان کو بہت زیادہ ضعیف کا جا سکے تو ایسی صورت میں نہ تو بہو کوئی اجازت ہے کہ وہ اپنے سسر کا ہاتھ چومیں نہ ہی داماد کوئی اجازت ہے کہ وہ اپنی ساس کا ہاتھ چومیں اگرچہ یہ لاپ کہیں کہ ہم میں کوئی ایسا غلط اندیشہ نہیں ہوتا تو دیکھیں شیطان ہر نفس کے ساتھ ہوتا ہے شریعت نے جہاں پابندی لگائی ہے اس کے آگے رک جانے میں قیامت تک کے لیے خیر اور آفیت ہی ہوتی ہے اور عزت صرف دستبوسی کا نام نہیں ہے کہ ہاتھوں کو چومنا ہی عزت کی نشانی ہے اس کے علاوہ دوسری کوئی نشانی نہیں ہے بلکہ عزت تو دل سے دینے والی چیز کا نام ہے کہ آدمی دل میں تعظیم جانتا ہے کافی ہے اگرچہ سسور کا گھرانا پیر زادوں کا ہو اور لوگ ان کے دستبوسی کرتے ہوں اور وہ اتنے ضعیف بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں بخون کی دستبوسی نہیں کر سکتی اگرچہ وہ ان کی مرید بھی بنی ہوئی ہے تب بھی ان کی دستبوسی نہیں کر سکتی ٹھیک اس طرح دماد کو بھی چاہیے کہ اگر ساس کی عمر زیادہ نہیں ہے تو ان کے ہاتھوں کو نا چوم ہے اور اس کے اندر اندیشہ خطرہ بہت زیادہ فتنے کا یہ بھی رہتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ شہوت کا خوف رہا یا چومتے وقت شہوت کا غلب رہا تو ایسی صورت میں دونوں کے لیے یعنی نکاح کے اوپر بہت زیادہ فرق پڑے گا ساس کی دستبوسی کرنے پہ داماد کی نکاح پہ بھی اور اسی طرح سسور کی دستبوسی کرنے میں بہو کی نکاح پہ بھی تو اس طرح اپنی آخرت کو خراب کر لینا فقط یہ ایک دل کی تسلی کے لیے کہ ہم تعظیم کرتے ہیں اس سے پریز کرنا چاہیے کہ ہر نفس کے ساتھ شیطان ہے مگر اس طریقے کا معاملہ اچکل چل رہا ہے کہ لوگ گلے تک مطلب لگا لیتے ہیں مہاز اللہ بہووں کو یا پھر دامادوں کو بیٹے کے طور پہ کے ایسا مسئلہ چل رہا ہے تو اس میں بہت زیادہ حتیاد کی ضرورت ہے باقی اس کے بارے میں دیگر علماء اکرام کے بیانات موجود ہیں آپ ان کو ایک دفعہ سن لیں گے تو آپ کے دل میں انشاءاللہ تعالی اتمنان ہو جائیں گے مگر صورت جو جائز کی ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دی اور جو صورت ممانیت کی اس میں اکثر صورت منہ ہی کی ہیں کہ ایج اتنی نہیں ہوتی تو اسی صورت میں سے پریز کرنا چاہیے اس کی اجازت نہیں ہوگی